بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون تو فرنس آج ہی آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں نمکین گوشت ریسپی آپ کو الگ سے یکنی بنا کے نکالنے کے ضرورت نہیں ہے گوشت نکالنے کے ضرورت نہیں ہے بہت ہی مزدار سی ریسپی ہے ٹرائی کیجئے گا اور کمیل کر کے ضرور بتائے گا چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹھ کیلو جو ہےنا آپ نے لے لینا ہے گوشت چربی کے ساتھ ہی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا ہڈی والا لیا ہے کیونکہ بچے میرے جو ہے وہ ہڈی والا گوشت پسند کرتے ہیں تو میں نے کہا چلیں اسی کا بناتے ہیں تو جی اس میں میں نے تقریباً حاف جگ میں نے پانی کا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جی میں نے دو پیاز لے لیا ہے چھلکے آپ نے لینے ہیں دو ادھرگ کے ٹھکڑے لے لینے ہیں اس کے بعد 1 بنچ چھلکے لسن کا ڈال دینا ہے 1 ٹیبل سپون کرینڈر پورڈر لینے ہیں 1 ٹیبل سپون آپ نے دھنیا لینے ہیں 1 ٹیبل سپون کالی مرچ پورڈر لینے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے اس میں اٹھنا ہے سالٹ 1 ٹی سپون آپ سالٹ لینے یا اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اگر آپ چربی زیادہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اوائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے اس میں ادرک اور گرین چیلی کا پیس ڈالنے ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون بھرکے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اسے اچھے سے بھونتے جائیں اچھا ابھی آپ کو اس میں تھوڑی سی یکنی ایکسٹرہ نظر آ رہی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے جیسے آپ بھونیں گے ویسے ویسے یکنی جو اینا وہ ڈرائی ہوتی جائے گی اب جی اس میں میں نے 1 ٹی سپون جو اینا وہ زیرا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون آپ نے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دینا ہے تو جی اب آپ اسے ساتھ ساتھ بھونتے جائیں تقریباً 10 منٹ آپ نے اسے میڈیم سپیڈ کے اوپر بھوننا ہے جتنا اسے آپ اچھے سے بھونیں گے اس کا ٹیسٹ اتنے ہی مزے کا آئے گا تو آپ نے اسے فل سپیڈ کے اوپر ہی آپ نے اسے اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد جی ہم نے اس میں جو ہے سٹائز کی ہوئی یعنی کے کٹنگ کی ہوئی جو ہے ادھگ ڈال دینی ہے اور اس کے وہاں ہی مرچے اس میں کچھ سابو ڈال دیں کچھ آپ نے کٹنگ کر کے ڈال دینی ہے جی فرنڈز الحمدللہ بھونتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کلر ماشاء اللہ بہت ہی پیارا آ چکا ہے اور جی اس کا اوئل جو ہے وہ بھی اوپر آ چکا ہے اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے ہرا دھنیا ڈال دینا ہے تو جی الحمدللہ ہمارا نمکین کوش جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اسے سرف کریں آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اسے ہم نے تھوڑا سا مسالے والا ہی بنایا ہے تو جی اب آپ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 5 منٹ کے لیے اسے دھنیا ڈال کے تھوڑی دیر اور دم لگا دیں گے اس کے بعد آپ سرف کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو مہمانوں کو بہت زیادہ یہ ریسپی پسند آئے گی چلیں جے آپ مجھے اجازہ دیں دعا میں ضرور یاد رکھنا ویڈیو پسند آجائے تو ضرور لائک کریں آپ مجھے اجازہ دیں اوکے اللہ حافظ